ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں مرزا کفیل بے کیفی آج نیجی ریسٹورنٹ میں موجود ہوں جہاں برطانیہ سے آئے صحافی جودی محمد بشیر نے جہلم کے صحافیوں سے ملاقات کی ہے جو صاحب آپ برطانیہ سے آئے آج جہلم کے صحافیوں سے آپ نے ملاقات کی ہے آج میں چیئرمن پاکستان سکوٹش پریس کلب یوکی اور انٹرنیشنل جنرلس کانسل کے پریٹ فارم سے جو پورے پاکستان میں ہم صحافیوں کی سیاسی سماجی اور معاشی طور پر ایک خدمت کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج ہم جہلم میں آئے ہیں اور جہلم کے صحافیوں سے ماشاء اللہ مل کے مجھے دلی خوشی ہوئی یہاں پروفیشنل صحافی موجود ہیں جو جہلم کی کلم کے ذریعے اپنی خدمت کر رہے ہیں اسی میٹنگ کے دوران انہوں نے مجھے اپنے مسائل کے بارے میں بتایا ہم نے انٹرنیشنل جنرلس کانسل کے پریٹ فارم اور انٹرنیشنل اور پاکستان سکوٹش پریس کلب کے پریٹ فارم سے انہیں یہ یقین دھرانی دعائی اگر آپ کو کسی جگہ بھی سیاسی معاشی طور پر کوئی مشکلات آئیں ہم انشاءاللہ آپ کا پرچم اٹھائے ہوئے لندن میں آپ کے کاندے سے کاندہ ملا کر آپ کی آواز بنیں گے پاکستان میں صحافیوں کو بے شمار مسائل ترپیش ہے انٹرنیشنل تنظیمیں اس کے لیے کیا لائے ملتاہ کر رہے ہیں یا کیا اقدام کر رہے ہیں لیکن پاکستان صحافیوں کے لیے چوتھا بڑا خطرناک ملک کرا دیا انٹرنیشنل اقراب دیا جا سکتا ہے اس حصے میں انٹرنیشنل جنرلس کانسل اور پاکستان سکوٹش پریس کلپ پہلے ہی ان کے لیے وکیلوں کا ایک فورم بنا چکا ہے جہاں سے وہ وکلا ان کے لیے مفت مقدمات جو ان پر سیاسی طور پر قائم کیے جائیں گے انشاءاللہ مفت کوئی فیس لیے بغیر ان کے مقدمات مفت لڑا کریں زیلی سطح پر جو صحافی ہیں درمی میں دوب میں بارش میں وہ اپنے پروفیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں آپ ایسے صحافیوں کے اقلام کو سرہتے ہیں دیکھیں اصل صحافت اور صحافیوں کا سرمایہ وہی صحافی ہیں جو دن رات خبر کی تلاش میں بعض زفعہ خود خبر بن جاتے ہیں انہی صحافیوں کے لیے انٹرنیشنل جنرلس کانسل اور پاکستان سکوٹش پریس کلپ معاشی طور پر بھی پیکج جو آج ہم جہلم اپنے صحافی بھائیوں کے لیے ایک لاکھ روپے کے قریب جو ہم تقسیم کر رہے ہیں ایسے پیکج ہر سال انشاءاللہ لے کر پہلے آ چکے ہیں اور ایندہ بھی لائیں گے اور اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوں صحافی صاحب آپ کی آج جہلم یونین اپ جنرلسٹ کے عدداران اور ممران کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کیا پیغام دیں گے جہلم کے صحافے کو دیکھیں ہمارا پیغام میں خود جنرلسٹ کی میرا پیغام یہی ہے اپنی کلم کو تلوار سے زیادہ تیز کر کے اپنے معاشر میں چھپی ہوئی بھائیوں کو بلا چچک اور سچائی کے ساتھ سامنے لائیں اس میں آپ کو کوئی بھی سیاسی پریشر برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اپنے پروفیشن سے امنداری سے قائم کریں ہم اگر آپ کو کہیں بھی مشکلات پیش آئی انٹرنیشنل جنرلسٹ کانسل اور پاکستان سکارٹش پریس کلپ آپ کے شانہ بشانہ خدا ہوگی چوہدی محمد بشیر صاحب کے اس اقدام کو سراتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ صحافی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں ہم ہر قدم پر شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگے اللہ حافظ